ہلو دوستو میں ہوں ہنی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ڈیفنس بات جس پہ ہم لے کے آتے ہیں دیش شوڑ دنی کے ڈیفنس ریلٹیڈ بڑی خبریں تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر کی دوستو رکشہ منترالین آتم نرور بھارت کو اور بل دینے کے لیے بڑی تیاری کر لی ہے اسی سلسلے میں ہمارے رکشہ منتری راجنا سنگھ کے نترت میں بھارتی رکشہ منترالین نے 101 ایسے اپکرونوں کی لسٹ تیار کی ہے جو ڈیفنس کے سیکٹر میں کام آتے تھے ان کے آیات پر پوری طریقے سے پابندی لگائی جائے گی اور ان اپکرونوں کا نرمان پوری طریقے سے بھارت میں ہوگا یا تو گورنمنٹ لیول پر یا پرائیوٹ کمپنیوں کے ساتھ مل کر دوستو ہمارے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے بتایا ہے کہ اس لسٹ کو تیار کرنے میں رکشہ وششگیوں پرائیوٹ کمپنیوں اور یہاں تک کی نریندر مودی سے بھی بات کی گئی ہے اور ان سب کی سمتی کے بعد یہ لسٹ تیار کی گئی ہے اس لسٹ کا نام نیگیٹیو آرمی لسٹ رکھا گیا ہے اور دوستو اس لسٹ کے 101 اپکرونوں میں چھوٹے سے چھوٹی رکشہ اپکرونوں سے لے کر ہائیلی سوفیسٹیکیٹ اپکرون بھی شاملے جس میں سونار، لائٹ کومبیکٹ ہیلیکاپٹر، ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ، رڈار، آرٹیلیری گنز بھی شاملے اور دوستو باقی کے 101 اپکرون آپ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور چاہے تو اسکرین سوٹ لے کر بعد میں اسے آرام سے پڑ سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہمارے رکشہ منتری رازنہ سنگھ نے بتایا ہے کہ اس لسٹ کے 101 اپکرون جن کے آیات پر بین لگایا گیا ہے ان کو خریدنے میں بھارت سرکار نے پچھلے تین سے چار سالوں میں تین لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کا خرچہ کیا تھا اور یہ سارا کا سارا پیسہ ویدیشوں میں گیا تھا تو دوستو بھارت سرکار چاہتی ہے کہ اب آنے والے چھے سے سات سالوں میں ان چیزوں کا نرمان پوری طریقے سے بھارت میں ہی ہو اور اس سے بھارتی انڈسٹری کو نئی تقنی کی سمجھنے کا موقع ملے اور چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بھارت کو ویدیشوں پر نربھرتا نہیں رہنا پڑے دوستو ہمارے رکشہ منترالے کا انمان ہے کہ آنے والے چھے سے سات سالوں میں ان 101 اپکرونوں کے نرمان سے بھارتی انڈسٹری اور بھارت میں ہی چھے سے سات لاکھ کروڑ کا انویسٹ کیا جائے گا جو پیسہ پورے طریقے سے بھارت میں ہی رہے گا اور بھارتیوں کو ہی فائدہ پہنچائے گا اور اس سے بھارت کے رکشہ شیطر میں نو اثر بھی کھلیں گے اور میکن انڈیا پروجیکٹ کو بھی بل ملے گا ساتھی رازنا سنگھ نے یہ بھی کہاے کہ اگر جرورت پڑی تو اس لسٹ میں کچھ بدلاؤ بھی کیے جا سکتے ہیں سینہ کی جرورتوں کی آدھار پر دوستو ہماری نجر میں ایک اچھا انیشیٹیو ہے جس کے ہو جانے کے بعد بھارت کی ویدیش کے اوپر سے نربتہ تھوڑی کم ہوگی اور بھارت کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ویدیشوں پر نربت نہیں رہنا پڑے گا چاہے وہ کچھ رائیفلز کی بات ہو یا رائیفلز کے امونیشن کی یا آرٹیلیری گنز کی دوستو اب بات کرتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جو کی اس رو سے نکل کر آ رہی ہے دوستو آپ سبھی کو پتا ہیے بھارت اپنا پہلا اسپیس پروگرام گگنیان 2022 میں لونج کرنے والا ہے اور دوستو یہ بھارت کا پہلا مین اسپیس پروگرام ہوگا جس میں بھارت اپنے کچھ ایسٹرنوٹس کو انترکس میں بھیجے گا اسی سلسلے میں بھارت کے کچھ ایسٹرنوٹس سلیکٹ ہوئے تھے رشیا جانے کے لیے جن کی ٹریننگ رشیا میں کی جا رہی تھی تاکہ جب وہ اسپیس میں جائے تب ان کو وہاں کی کنڈیسن سے سامن جیسے بنانے میں سمسیا نہ ہو تو دوستو اسی سے بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ان چاروں ایسٹرنوٹس کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے اور ان کی ٹریننگ کی شروعات دوستو اس سال فروری میں ہوئی تھی حالانکہ کوویڈ 19 کے قارن ٹریننگ کو ختم کرنے میں کچھ سمیے لگا لیکن جولائی میں ان کی ٹریننگ پوری ہو چکی ہے دوستو یہ چاروں ایسٹرنوٹس بھارتی ائر فورس کے پائلٹ تھے جنہیں ٹریننگ کے لیے چنا گیا تھا اور ان کی ٹریننگ دادرین کسمنورس ٹریننگ سینٹر رشیہ میں کرائی جا رہی تھی دوستو ان کی پہلی فیس کی ٹریننگ میں ویٹ لیسنس ٹریننگ ہوئی اور اس کے لیے رشیہ کے 76MD کے اسپیشل لیبوریٹری ائرکرافٹ کو یوز کیا گیا دوستو اسی کے ساتھ ان کی ٹریننگ میں ونٹر سمر اور یہاں تک کی ویٹ کنڈیشن ٹریننگ بھی ہوئی تاکہ یہ ہر پرستیتی میں اپنے آپ کو تیار کر سکے اور اسی کے ساتھ اس دوران ان کی پوری ہیلتھ چیک اپ بھی ساتھ میں کیا گیا یہ جاننے کے لیے کہ اس ٹریننگ کے دوران ان کی ہیلتھ پر اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے دوستو اگر سب کچھ صحیح رہا تو اگلے سال اسرو گگنیان کو لونچ کر دے گا اور اس سے بھارت کے تین ایسٹرنوٹس دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں تتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ویڈیو لاتے رہیں جب تک کے لیے جہند جہ بھارت